بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پہرے دوستو کیا حال چال ہے حالات تو آپ کا سامنے ہی ہیں کیونکہ اب تو غلطی سے گھر کا بندہ بھی چھنگ دیتا ہے یا کانس دیتا ہے تو بندہ در جاتا ہے تو سارے دوست گھروں میں ہوں گے امید کرتا ہوں آپ سارے دوست خریر سے ہوں گے تو اس لئے ویڈیوز آپ دوستوں نے پسند کی لہٰذا ایک آگے ایسی جگہ آپ دوستوں کو دکھانا چاہا رہا ہوں جو ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ کے پاس بھی گھروں میں بہر ہو رہے ہوں گے میں نے کہا آپ کو ویڈیوز دکھاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی اور یہ ہے جی علاقہ میں آپ کو بتاتا ہوں اسلامباد سے ڈیٹھ گھنٹے کی ڈرائیو ہے گاڑی کی اور واک اینڈ سے آل موسٹ پندرہ سے بیس منٹ کی ہوگی بیس بیس پچیس کلومیٹر بنتا ہے بیس پچیس منٹ کی آپ کہہ لیں آدھے گھنٹے کی آف این آور اور وہاں پہ جو سین بیسے تم اولڈ سٹی آف ٹیکسلا کور کرنے گئے تھے دوستوں ایک ساتھ ساتھ ویڈیو بنایی تو وہ آپ لوگوں نے پسند کی تھے میں نے کہاں آپ کو پوری سیزز دے دیتے ہیں تاکہ آپ کا جو یہ حالات چاہ رہے ہیں تو گھروں میں بیٹھیں اور ساتھ یہ ویڈیو انجوائے کریں پہلے دبا کیمرہ آپ کو بتا ہے فیس کرنا تھوڑا سا ایک طرح سے آپ بتا ہے کہ بہتا کیمرہ شاہ ہو تو یک دم کیمرے کے سامنے آنا اور بہت مشکل ہوتا ہے میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے لیکن یار وہاں پہ جو سین تھا نا اتنا پیارا اور بلیو قسم کا وارٹر جو ہے پانی جو جھیل کی طرح منظر پیش کرتا ہے بیسیکل تو ڈیم ہے لیکن وہ جھیل کا منظر پیش کرتا ہے اس کے درمیان میں ایک آئیلنڈ بنا ہوا ہے اور اس کی بھی کیا ترین اس کے اندر بھی ایک سٹوری ہے اس کے در سٹوری یہ ہے کہ اس کے اندر مسجد ہے اس آئیلنڈ کے اندر اور تقریباً ون ڈیرڈ سو سال پرانی ہوگی آرموسٹ اور اس کی بھی ڈیٹیل میں نیچے ڈسٹری فیلم میں ڈال دوں گا اور کبھی بھی اس کے سین تک پانی نہیں ہے اللہ کی قدرت تو یار بہت آپ وہاں پہ بہت انجوائے کر سکتے ہیں پہلے ویڈیو یہ آپ دیکھ لیں بہتر ہے جٹسکی ہے آپ اس کے علاوہ جٹسکی کر سکتے ہیں بورڈنگ کر سکتے ہیں ہارس رائڈنگ وہاں پہ ویلیبل ہے جی اور جو نظارہ آپ کو میں کہتا ہوں کہ جو ناران کا غان گلگل بلستان والے ایری پہ آپ کو یہ چھوٹا گلگل یعنی آپ یہ سمجھیں کہ آپ ناران کا ایک ٹریلر دیکھنا ہے تو یہاں پہ آ جائے تھوڑے پیسوں میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جی اسی دعا کے ساتھ کہ یہ جو آج کل مرض ہے وہ ہے بہت جلد اپنے انجام پہ اللہ کی زیادہ اس کو پچھا دے ختم ہو جائے اور سارے دوست سیف رہے ہیں اور اپنے دوستوں آس پر جو جتنے بھی غریب لوگ ہیں یا جتنے بھی وہ لوگ جو فوڈ نہیں کر کھا پی سکتے آپ ان کی تھوڑی سپورٹ کریں جو صحیح بیستتات لوگ ہیں ہم بھی کر رہے ہیں آپ لوگ بھی کریں ساتھ کی ویڈیو انجھائے کریں اور بھائی کو لائک کریں اور مشورہ دینا ہے تو کمنٹس میں ڈالے تاکہ ہم اس کو بھی نیکس ٹائم ویڈیو میں اس کو اور بزید جیتر کریں thank you for watching stay tune اور ویڈیو انجھائے کریں جی دوستو جیسی ہم خانپونٹ ڈیم پہنچے اور سب سے پہلے میں نے دیکھ لی جیٹس کی جیسی جیٹس کی دیکھی تو بس میں نے تو اپنے دوست کے ساتھ جیتر شروع کر دی کہ پہلے تو میں یہ راؤنڈ لگاؤں گا بعد میں ویڈیو بنے گی کیونکہ ہم لوگوں نے مسجد کور کرنی تھی اور اس جگہ کی لک دیکھ کے میں آپ کو کیا کہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو ناؤڈر ایریا میں اگر آپ نہیں جا سکتے آپ کا اتنا بجٹ نہیں ہے تو آپ خانپور ڈیم چلے جائیں یقین کریں آپ کو مزہ نہ آیا تو پیسے میں رسل لے لی جی اور یہ جو جیٹس کی ہے پانی کا سکوٹر کہہ لیں یا پانی کی بائی ون ٹو پائیو کہہ لیں یا جو بھی آپ کہنا جاتے ہیں اس کی پاور جو ہے بہت فٹ ہے لیکن یہ ہے کہ چھوٹے بچے اس کو تھوڑا تیار کریں اور اس ساتھ جو نظارے ہیں میں کہتا ہوں میں نے کیمرہ جیسے کہ ہم لوگ انٹر ہوئے ہیں تو میں نے دیکھا کہ فیملیز تھیں اس وقت سے میں نے اس کے بالکل پاس جو ہے شاپس ہوئے رہا ہیں ہارس ریڈنگ ہے کھانے پینے کے سٹالز ہیں بار بی کیو ہے ٹک کا جو آپ کو پسند ہے وہ کھا سکتے ہیں لیکن آپ کو پتا کہ ہم لوگ پاکستان ہیں اسلامی کنٹری ہے اس وقت سے میں نے کسی کی طرف کیمرہ نہیں گھمایا اچھا نہیں لگتا خیر ابھی جو یہاں پہ جو میں انجوائے کر رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ میں تو ایک دور جوش میں کھڑے بھی ہو گیا ہوں اور اس دھائی جو پیچھے بیٹا ہوتا اس نے کہا دھائی میرے یہ صحیح نہیں ہے آپ اتاعت سے چلائیں لیکن وہاں پہ جوش اتما بڑھ جاتا ہے نا دل کرتا ہے کہ اور سپیڈ دیں اور یقین کریں اس کی بلیوری بہت پاسٹ اور یہ صحیح پاور والی ہے تو میرا جو ہے میں نے ہم لوگوں نے ہائیر کی تھی پانچ سو روپے کے اندر کی کوئی شاٹ سپنٹ یعنی چھوٹے جکر کے پانچ سو روپے لیتے ہیں چھوٹے سکرپ کے نا اور جو آپ تھوڑا زیادہ لے کے جانا جاتے ہیں تو اس کے پھر ایکسپنس بڑھ جاتے ہیں اور پانی کا کلر جو ہے جو بلیوری جو ہے نا بلیوری اور گرین مکس ہے اور ساپ نے پہاڑ کا منظر کیا وادیوں کی لکھ دے رہے ہیں اور اس کے درمیان کے اندر ایک جزیرہ ہے جہاں پہ مسجد ہے بھی ہم وہاں پہ بورڈنگ کر کے جائیں گے میں آپ کو بیان نہیں کر شکتا ہوں اور دل کرتا تھا کہ یار یہ کم سے کم میرے پاس پانچ چھ گھنٹے یہ جٹ سکی ہو اور اس کے میں مزے لوں کیونکہ موویز وغیرہ میں سچی بات دیکھا تھا اور یہ پرسٹ ٹیم میں نے چلائی ہے مجھے بہت مزاہا ہے وقیم کریں سارے پیسے اور یہ جگہاں کا نظارہ دیکھتے ہوئے بندے کی ہر چیز بصول ہو جاتی ہے ایک دفعہ ضرور ڈیزر کریں گرمیوں کے لحاظ سے پرفیکٹ جگہ ہے سردیوں میں بھی آپ لوگ کر جاتے ہیں لیکن آپ لوگ اندر سویمنگ کرنی ہے اور آپ نے زپ لائن کرنی ہے پیرا گریڈنگ کرنی ہے ایک اور چیز ہوتی ہے وہ نام مجھے نہیں کشتی کے ساتھ باندھ کے پیراچھوٹ کو اور وہ آپ کو ہوا میں لے کر جاتے ہیں وہ بھی میں آپ اس ویڈیو کے اندر دکھاؤں گا آپ کو اور میں کہتا ہوں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہی میرے ورڈز ہوں گے سوالے سے اور میں آپ کو کیا کہوں میں پوری بائیک کے مزے لے رہا تھا رائٹ لیفٹ پوری طرح لیکن یہ ہے کتنے میں میرا جکری ختم ہو گیا تو خیر بہت انجوائے کیا جی اگر آپ کو دکھاتے ہیں بوٹنگ کا تھوڑا سا مزہ اور ساتھ میں وہ آئیلینڈ اور مسجد جی دوستو ہم نے ایک فاسٹ بورڈ جو ہے وہ ہائر کی ہے اور مہارا سفر سٹارٹ ہو چکا ہے اب جو ہے آپ سینک ویو جو ہے انجوائے کریں میرا نہیں خیال کہ مجھے اس میں بولنے کی ضرورت ہے آپ انجوائے کریں فیملیز کے ساتھ آئیں بہت ہی پیاری جگہ ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہی میں ورڈز کروں گا ٹھیک ہے سینجوائے کریں ہم جا رہے ہیں آئیلینڈ کی طرف جہاں پہ تاریخی مسجد ہے وہ آپ کو وزرٹ کراتے ہیں موسیقی 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 آئیلینڈ کی طرف موسیقی جی دوستو آپ حسین مناظر دیکھ رہے ہوں گے یہ خان پور ڈیم کی بلکل درمیان میں ہے اور تھوڑا سا رستہ جو ہے وہ تھوڑا سا پٹی لگتی ہے جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں ساتھ میں ایک گاؤں ہے اور مسجد کا جو نام ہے وہ راجگان ہے اور اس کی ہسٹری جو مجھے اس کے گاؤں کے ہی بندے گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پہ کوئی بندہ نہیں ہے تو یہاں پہ جو یہ معزن ہیں یہاں پہ مسجد یعنی ٹیک کیر ٹیک ٹیک کیر وغیرہ کرتے ہیں مسجد کی تو انہوں نے بتایا کہ اس مسجد کا نام راجگان ہے اور کم سے کم یہ ڈیرڈ سو سال پرانی ہیں اس کیا ڈیزائن جو ہے جو اس کو بنایا گیا تو دلی سے جو ہے لوگ آئے ڈیزائننگ اور اس کی سارا کچھ پتھر وغیرہ ابھی تو کافی حصہ جو ہے مسجد کا اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں تو کافی چیزیں جو ہیں وہ خستہ حالت میں ہیں خیر جب آپ آئیں یہاں پہ جوائے بھی کریں اور یہاں پہ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں تاکہ ڈیرڈ سو سال سے یہ ابھی مسجد اس طرح سے آباد نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ہزار لوگوں کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے اور اس کے آپ مناظر آپ دیکھیں گے اور اس کے اندر ہم لوگ جائیں گے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کے پلر اور یہ جو آپ کو سمد نظر آ رہی ہے یہ بہت پرانی یعنی یہ ڈیرڈ سو سال کافی پرانی ہیں ایک طرح سے اور پانی کے درمیان میں اور کبھی بھی اس کے سین میں پانی نہیں آیا تو یہ خدرہ کی جو ہے وہ قدرت ہے اور ممونہ ہے بکایا آپ مسجد دیکھیں اور یہ ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ اس کو ری سٹوریشن کرنی چاہیے کیونکہ اللہ کا گھر ہے اللہ کی ذات سے بندوں کا جو کنیکشن بنتا ہے تو یہ اس کا ذریعہ ہے اور یہ کافی جو ہے یہ اپنی خود یعنی کہ ان بھی جو ٹیک کر رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی فیس غیرہ تو نہیں مل رہی ہوتی تو خیر میں نے بھی جتنی سپورٹ ہو سکتی تھی آپ لوگ بھی آئیں تو ان کو ضرور تھوڑی بہت سپورٹ کر دیں تاکہ یہ اپنا جو ہے گزارہ کر لیں کیونکہ ابھی اس طرح سے نمازی آتے ہیں لیکن اتنے نہیں جس طرح سے پہلے یہ بات تھی اس کے آپ پلرز دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت سے بنائے گئے ہیں اور جو لوکیشن پہ ہے اس کو چارچان لگا دیتی ہے ایک بہترین ٹورسٹ اٹریکشن پوائنٹ ہے اس کو ری سٹور کرنا چاہیے اور مجھے ایک چیز دیکھ کے بہت زیادہ افسوس ہوا کہ ٹھیک ہے تریخی مقامات پہ لوگ وال چوکنگ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ بھی کی ہوئی ہے تو یار یہ بہت دکھ ہوا کہ اللہ کے دھر کو تو کم از کم انسان نہیں کرتا خیر بچوں کی شرارت ہوگی اور یہ آپ پرانے دور کے طرز و تعمیر آپ کے سامنے ہیں نماز جہاں پہ آپ پڑھتے ہیں وہ صفحے ابھی بھی بچھی ہوئی ہیں لیکن نماز ہی اس حساب سے نہیں ہے تو پلیز یار وال چوکنگ نہ کیا کریں اس کے آپ جو ہے مناظر دیکھ رہے ہیں اندر کے ابھی یہ دیکھیں اوپر سے بھی تھوڑے سی ڈیمج ہوئی ہوئی ہے تھوڑا سا خستہ مجھے لگا لیکن پرانی طرز اس کی طرز ساری بنی ہوئی ہے اسی اس کا ڈیزائن جو ہے اسی طرح بنا ہوا ہے اور اگر اس کو ری سٹور کیا جائے تو بہت زیادہ جو ہے ٹوریسٹ اٹریکشن پوائنٹ بن سکتا ہے اور ویسے بھی ٹوریسٹ لوگ آتے ہیں تو کم سے کم یار یہ وال چوکنگ پلیز مت کیا کریں جو دوست جاتے ہیں اور جاتے ہیں اکثر لوگ جو ہے وہ بوتلیں وغیرہ اور چیزیں منہ ریپر وغیرہ بھی اس آئیلنڈ پہ بھی لوگ پہنچ کے انہوں نے پھینکے ہیں وہ اچھا ہی لگتا اور ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک سید کا مزار بھی ہے اس آئیل کے اوپر تو وہ بھی بہت پرانی ان کی بھی ہسٹری ہے خیر وہ جب دوبارہ ہم آئیں گے تو اس کو کور کریں گے تو میرے سے جتنی سپورٹ ہو سکتی تھی میں نے بھی تھوڑی سی اس میں حصہ ڈالا ہے اور ان کو تھوڑے سے جہنپنا مزرانہ دیا جو میں کر سکتا تھا کیونکہ یہ اللہ کے گھر کی پاس لوگ ویسے جاتے ہیں درودر اڑا دیتے ہیں تھوڑی تھوڑی ان کی سپورٹ کرنی چاہیے ان سے ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا آہ وہ ہوتا ہے کہ یار لوگ دے یعنی کہ اللہ کے گھر کے کر رہا ہے تو ہمیں بھی تھوڑا بوت کرنا چاہیے اور میرے دوست نے بھی ساتھ ان کو جو ہے نا تھوڑا سا ان کو پیسے دیئے تاکہ کیونکہ اللہ کے گھر کی کر رہے ہیں ہم نے اس اپنی خلوصے لیے سے دیا ہے دکھا آپ کو اس ویسے سے نہیں بھی دکھا سکتے تاکہ آپ لوگ بھی یار دیں ان کی تھوڑی تھوڑی امداد موسیقی موسیقی